آج منحسل قوم کوئلہ کے معصوم منظوروں کے وائشانہ قتل پر سوگوار ہے یہ گاناونہ اور غیر انسانی عمل ہے اور ہم اس کی واضح طور پر مضمت کرتے ہیں ہم اپنے محنت کا شہدہ کے ساتھ یکجیتی، ہمدردی اور تازیت کی دعا کرتے ہیں دعا کے فوراں بعد ہم یہ جاری یکجیتی کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں موسیقی محنت کش اپنی محنت اور خدمت کے بعد کسی بھی جغرافیہ سے بالاتر ہوتے ہیں ہر مزدور اپنے پوری خاندان کا وحد کفیل ہوتا ہے مزدور کی قتل سے پوری خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں یہ پوری خاندان کا قتل ہے آج سماج دشمن آسر نے بہرہمی سے بہت بہرہمی سے ان سے وہ وحد کفیل بھی چین لیا ہے ہمیں حساس ہے ہمارے چند الفاظ ان کے درد کو کم نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے ساتھ یکجیتی کے ساتھ کڑے ہیں اور ان کے غم میں دکھ میں برابر کے شریک ہیں یہ بیسیکلی آج جو یہ دکی کا دلخراش واقعہ ہوا ہے جس میں بہت بڑا انسانی جانوں کا لاس ہوا ہے اس پہ آج سارا پاکستان غم گسار ہے اور ہم لوگ تو اپنے آپ کو بالکل اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ تمام وزیراعظم صاحب کا بھی ٹیلی فون نہ آئے تھا اور انتہائی دکھ اظہار کر رہا تھا مجھے ابھی کوئی دو ڈائی بجے ٹیلی فون ان کا آیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود بھی وزیٹ کروں گا کوئٹہ آؤں گا ایک دو دن میں اس معاملات کے اوپر تاکہ ہم کنٹرول کس طرح کریں اور ان کے غم میں شرکت کے لئے وہ آ رہے ہیں اور ہمارے کچھ منسٹر صاحبان گئے ہیں آج دکی ان کے ساتھ ادھر موقع پہ شریک بھی ہوں گے اور ان کے دکھ درد میں شامل بھی ہوں گے جو بھی ان کے ساتھ سٹریٹیجی بنی گورنمنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر حمل کرے گی یہ انتہائی غیر غیر انسانی حق معاملہ ہے ایک طرف آپ اپنے آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں دوسرے طرح غریب مزدوروں کو قتل کرنا معاشی طور پر یہ دنیا کی کسی کونے میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے مزدور مزدور ہوتا ہے پہلے کہتے تھے کہ یہ پنجابی ہے ادھر پنجاب سے آئے ہوئے اس وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں اب یہ جو قتل کی اس میں میکسیمم مزدور جو ہوتے ہیں کوئلے کانوں میں اکثر مزدور جو ہوتے ہیں پتان لیبر کام کرتی ہیں یا توڑے بہت ہزارے لوگوں اس میں کام کرتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے صرف ایکسٹورشن آف منی ہے ادھر دین دیٹھ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ یقیندانی کراتے ہیں کہ ہم اس کے روکتام بھی کریں گے اور اس کے خلاف برپور ایکشن لیں گے برپور آل آوٹ ایکشن لیں گے طول و عرضہ واسٹ ایریا ایک خاران میں کر دیتے ہیں پھر مکران میں کر دیتے ہیں پھر دکی میں کر دیتے ہیں پھر تربت میں کر دیتے ہیں اس طرح کے دنیا کا کوئی نظام ابھی تک اس کو فول پروف نہیں بنا سکا ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری ٹوٹل توجہ بھی اسی پہ ہے کہ ہم برپور اقدامات ان کے خلاف کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم ہر صورت میں ناکام بنائیں گے یہ وہ جو بیرون اکاؤں کے لئے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس کی پیچھے جو ہے باہر کے دنیا سے سپیشلی نام تو میں نہیں لوں گا انڈیا وغیرہ ان سے جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے ایک پوری قسم کی پرللل آرمی وہ کریٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کی واقعات کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں نہ کونپرست ہیں نہ کونپرستی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے نہ دنیا کی کوئی پرستی جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا مزدور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے صوبی کی دیکھو حکومتی مخلوط حکومتوں میں دیفنیٹلی چھوٹے موٹے پرابلمز تو یہ آتے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بولستان میں it's not the first time ہر وقت اس کو اگر آپ ان واقعات کے ساتھ تشبیح دے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے میں ظہور بولیدی صاحب سے ناراض ہوں گا انہوں نے میرے کام نہیں کیا ہوگا صادق صاحب سے ناراض ہوں گا یہ مجھ سے یہ چیزیں تو دیفنیٹلی ہیں پبلک کام مانگتے ہیں لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں کوئی وہ ہے ہم یک جا ہیں اور ان کے خلاف خصوصی طور پر ان کے خلاف پوری قوم یک جا ہیں فورسز یک جا ہیں مرکز یک جا ہیں ہم یک جا ہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ڈائی گینٹے میں یہ شاید اتنا بڑا ہے کہ ڈائی گینٹے میں اس کو رسکیو پہنچنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی آتے ہیں بہت بڑے اس چیز پر یہ اس پر ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں جو بھی سرکاری اہلکار تھا یا فورسز تھے یا دوسرے تھے ان سے ڈیفنیٹلی پوچھ گچھ ہوگی اگر کسی نے لا پروائی اس میں کی ہوگی تو ڈیفنیٹلی یہ ہو رہے ہیں ابھی تک لیکن روکا ہوا ہے یہ یہ سب سے پہلے یہ جو کی تھی اس کو آج سے نہیں کئی سالوں سے ایسر اٹھتی ایک موقع مل گئے ایک مائن میں گز گئے ہیں پہلے بھی ملتا تھا مائن میں گز جاتے تھے فول پروف اس دنیا میں کوئی چیز ایسا نام نہیں ہے کہ ہم امریکہ نے ٹون ٹاور کو نہیں بچا سکی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایس طرح کریں گے جس میں آگے کوئی نہیں واقعات ہوں گے لیکن اس کے روکتام کے لئے ہم اقضامات کریں گے شاید یہ اسی سکیورٹی اداروں کی کہ یہ سارا سسٹم چل رہے اگر سکیورٹی نہ ہو تو شاید یہ سارا سسٹم ہی نہ چلے ہم مسحیب ہو جاتا ہے ہم اس کو ہم سپیشل کسی ایک اداری پر نہیں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو ہم سکیورٹی کے لئے پیسے دے رہے ہیں دیفینٹلی سو جگہ انہوں نے ناکام بنائے ہو گئے ایک دو جگہ اس طرح واقعات تو ہو جاتے ہیں واقعات دیفینٹلی بڑھ گئے میں نے کہ پیچھے سے جتنا ان کی فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے جتنے ان کو ایک شہ زیادہ ملتے ہیں اتنے ہی یہ ادھر کر لیتے ہیں یہ تو میں نے پہلے ہی کیا دیا کہ بلوستان اتنا طول عرض ہے کہ کوٹہ شہر میں تھی جب یہ ہزاروں کا قتل ہو رہا تھا ایک دو دو کمیونٹی پوری گورنمنٹ اس کو سکیور نہیں کر سکتی یہ تو ایک دنیا کا واضح طور پر تسلیم شدہ ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں لیکن اکثریت کو ہم نے کنٹرول بھی کیا اور وقت سے پہلے پکڑا بھی ہے